بابا عالم سے آپ پوچھ کے ہاں کچھ گھر میں تنگی تھی اور گھر کو بچے کو لیے آٹا وغیرہ نہیں تھا تو وہ چلے گئے میڈم زینن کے پاس میڈم زینن سے انہوں نے کہا میڈم میرے بچے بھوکے ہیں آپ کچھ مجھے دے دیں تو میں آپ کا کام کر دوں گا میں گھر میں آٹا لانا ہے انہوں نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ میں نے آج خوجہ پرویز کو بلایا ہوا ہے سیچویشن دی ہوئی ہے وہ آ رہے ہیں صرف میرے پاس ان کے لیے پانسو پڑا ہوا ہے تو آپ ایسے کہیں کل آ جائیں تو میں آپ کو دے دوں گی کچھ ہلپ کر دوں گی وہ کہنے لگے میرے بچے آج بھوکے بیٹھے ہوئے کل مجھے پیسوں کی صورت نہیں ہے میڈم مجھے آج چاہیے مجھے پیسے دے دیں میں گیت لکھ دیتا ہوں وہ کہا نہیں بابا جی میں شمین دیوں میرے پاس فالتو ہوتے تو میں ضرور سپیر ہوتے تو میں آپ کو پیسے ضرور دیتی میں آپ سے بات کرتا کل دے دوں گی بابا علم تھوڑی دیر خاموش رہے پھر آرام سے آنسوں آنکھوں سے نکلے وہ کہنے کہ اچھا میڈم جی جڑے توڑ دے دیل برباد ہونگے آج کسے نے رو آیا کل آپ رو ان کے وہ زینت بیگم دیکھتی رہ گئی کہتے تھے بابا جی یہی لکھ دیں پیسے لے میں خواجہ پرویے سے معذرت کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین علی شاہ ٹونٹی ون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میرا موضوع فلم ستارے نہیں ہیں بلکہ تخلیق کار ہیں پجتر سالہ تاریخ میں ہمارے بے شمار شاعر عدیب رائٹر آئے جنہوں نے اب انڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ کامیابی حاضر کی پاکستان سے کئی شاعر انڈیا میں گئے انہوں نے بہت نام کمایا رائٹر گئے ساد سرمنٹو لے لیں تنویر نکوی صاحب لے لیں ساحل لدیانوی لہور سے سارے لوگ گئے تھے وہاں اور انہوں نے جا کے بہت وہاں نام کمایا ہے انور بٹالوی کا بھی میں ذکر کروں گا انمول گھڑی لکھی تھی یہ لوگ لہور سے گئے تھے ستاروں کے علاوہ تھے جو تخلیق آرتے کاردار صاحب وغیرہ وہاں گئے تھے انہوں نے انڈیا میں بہت اپنی دھاک جمعے رکھی ان میں بابا عالم سے آپ پوچھ بھی تھے وہ بھی انڈیا گئے تھے اور وہ انڈیا سے انہوں نے اپنی فلمی زندگی آغاز کیا وہ یکم فروری انیس سو تیرہ کو پیدا ہوئے پٹیالا انڈیا میں پیدا ہوئے اور وہیں سے پھر وہ فلمی دنیا میں ہے انڈیا میں انہوں نے چار پائن فلمیں لکھی ان کا ذکر میں اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ پروگرام ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کا ہو رہا ہے اور پھر وہ پاکستان آگیا ہے اور پاکستان میں انہوں نے بے شمار فلمیں لکھی سپر ہٹ فلمیں انہوں نے لکھی لیکن بابا عالم سیاہ پوچھ کے ساتھ شروع سے لے کے انڈ تک حالات فلمی دنیا کے لیے کوئی سازگار نہ تھے انہوں نے بے شمار فلموں کے سپر ہٹ کی تے جنے جنے سی پیار نبانہ سنودا جا کوئی تھکانہ سوے چوڑے والی ہے میری چاندے چھنگے چھنچن چھنکارا جاوے گلی گلی نبو ہاں دا جوڑا سا باگے وچو چوڑیا پینگ ٹوٹ گئی ہلا رہا کھا کے تیٹین ہیاں دے ٹانڈ ٹوٹ گئے میں اچھا جا پتا سے ونڈا آج قیدی کر لیا ماہینو جیدہ دیلے ٹوٹ جائے جیدہ گالموک جائے جیدہ چوٹ لگے ہو جانے ترتیدہ میں سینہ پھولنا کدینا ڈھولنا بے لیا پنجرا رہ جاؤ خالی پنچھی اوڈ جانا چھنا چھنا کدہ لاؤں گا میرے ناکدہ انہوں نے بابا عالم سے آپ بے شمار خوبصورت گانے لکھے چٹی کوڑی تے کاتھی تے لے دا آنی سیو دونوں تک کان تے لگے تھانے دا آنی سیو بے شمار انہوں نے نظیر صاحب کے ساتھ اپنی یہاں زیادہ تار فلموں میں انہوں نے نظیر صاحب کے ساتھ لکھی سور اللہ تا کی لیکن وہ ان کے حالات کچھ انڈ تک وہ اتنے نہیں تھے جس کو آپ قابل رشت کہہ سکے ان کے زندگی میں میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ ایسی ایسی سیچویشنیں آئیں کہ وہ انسان سوچے تو دنگ رہ جاتا ہے وہ ایسے حساس قسم کے شاعر تھے یا دیب تھے انہوں نے کہانیاں بھی فلموں کے لکھی تو بڑی ڈٹیل ہے اس فلم کے بارے میں لیکن میں اس لیے آپ کی انٹرسٹنگ کے لیے وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ایک بار کا ذکر ہے کہ میڈم زینت فلم بدلہ بنا رہی تھی بابا عالم سے آپ پوچھ کے ہاں کچھ گھر میں تنگی تھی اور گھر کو بچے کو لیے آٹا وغیرہ نہیں تھا تو وہ چلے گئے میڈم زینت کے پاس میڈم زینت سے انہوں نے کہا میڈم میرے بچے بھوکے ہیں آپ کچھ مجھے دے دیں تو میں آپ کا کام کر دوں گا میں گھر میں آٹا لانا ہے انہوں نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ میں نے آج خواجہ پرویز کو بلایا ہوا ہے سیچویشن دی ہوئی ہے وہ آرہے ہیں صرف میرے پاس ان کے لیے پانچ سو پڑا ہوا ہے تو آپ ایسے کہیں کل آ جائیں تو میں آپ کو دے دوں گی کچھ ہیلپ کر دوں گی وہ کہنے لگے میرے بچے آج بھوکے بیٹھے ہوئے کل مجھے پیسوں کی صورت نہیں ہے میڈم مجھے آج چاہیے مجھے پیسے دے دیں میں گیت لکھ دیتا ہوں وہ کہا نہیں بابا جی میں شمند میرے پاس فالت ہو ہوتے تو میں ضرور سپیر ہوتے تو میں آپ کو پیسے ضرور دیتی میں آپ سے بات کرت کل دے دوں گی بابا علم تھوڑی دیر خاموش رہے پھر آرام سے آنسوں آنکھوں سے نکلے وہ کہنے اچھا میڈم جی جڑے توڑ دینے دیل برباد ہوں گے آج کسے نے رو آیا کل آپ رو ہوں گے وہ زینت بیگم دیکھتی رہ گئی کہتے تھے بابا جی یہی لکھ دیں پیسے لے میں خواجہ پرویز سے معذرت کر لوں گی پھر یہ گیت لکھا مسعود رانے نے گیا فلم بدلہ کا یگیت تھا جو علیہ آس کشمیری پر پکچر آئیز ہوا اپنے وقت کا مشہور گیت تھا کالے ناگل نالوں زہری بندے آج کالے دے کیوں نے سوچ دے پر آنے یاسی کڑی پالے دے نہیں رین گے کی سیدہ جیڑے حاکہ کھون گے بڑا آدمی اچھی خوبصورت لیچسوشن پر سوٹ تھا بدلہ کا یگیت اور اس کے بعد ایک اور میں واقعہ بتاؤں کہ ایک فلم کے لیے وہ شان اسٹوڈیو میں گھیل لکھ رہے تھے تو گھر میں بچےوں کا حالات وہی تھے وہ لکھ نہیں پا رہے تھے وہ صبح دس یارہم بجے کے بیٹھے ہوئے پانچ چھ بچ گیا پروڈوسر نے کہا یار بابا جی آپ کچھ لکھ نہیں رہے کیا بات ہے وہ کہتے ہیں نہیں بس آج نہیں رہے ذہن میں الفاظ نہیں آرے الفاظ آئیں گے تو میں آپ کو کچھ دوں گا انہوں نے کہا اچھا جی چلو اس نے کہا جی ڈائریکٹر تھے اس کے فلم تھی پانچ ذریعہ اس کے ڈائریکٹر تھے جافر ملک تو انہوں نے کہا ملک صاحب پھر بابا جی کو آ چھوٹی دے دے تو پروڈیکشن کہا بابا جی کو سو رفعہ دے دو گھر سے ہو ہیں بابا لمسیہ پوشٹ وہاں شاہ نور سے سیدھا آئے مزانگ چونگی جسے آج کل کرتبہ چاہو کہتے ہیں وہ وہاں آئے وہاں انہوں نے بچوں کے لیے چرگہ لیا اور وہ پھولوں کے گجرے وغیرہ لیے تو وہ گھر کو چل پئے انہوں نے دو بیٹے ان کی چار بیٹیاں تھی ایک بیٹی انور کمال پارشاہ کے گھر شادی ہوئی تھی محمد کمال پارشاہ انہوں نے اس کو ڈائی ورس دے دی تھی تو یہ بابا لمسیہ پوشٹ نے وہ چرگہ اور پھول لیے گھر کو آ گیا گھر آیا تو آ کر دروازہ کھٹ کٹایا اندر سے ان کی بیگم بولی کون وہ کہتا ہے بابا وہ کہنے لگی مغروں لیا بچے پکھے بیٹھے نے سویر دے تینو اپنی شاہری پہیرہ دیئے بچے انہوں زہر دے دیو بچے انہوں مار دیو میں نے دروازہ کھولنا ایک بیٹی نے دروازہ کھولا تو ان کی بیگم نے ان کو دھکا دیا وہ ان کے پھول وہ گئے پاس درخت کے اوپر جا گرے چرگہ زمین پہ گر گیا دھکا دے دیا تو بچیوں نے اٹھایا اٹھویا سب کو باپ کو والدہ کو پکڑا ان کو چھڑا چھوکے والد چلے گئے تو دوسرے دن وہ کہے کیوں بابا جی کہتے گانا بن گیا تھا رات ہی بن گیا تھا کہنے اچھا کیا بنا پھر وہ پائندریا کا گانا بڑا مشہور ہوا میرے سجرے پھولاں دے گجرے کنڈے اندھے واسپے آگئے رو تو کے نمانے ہو کے شپ کی تے اسی رہ گئے میرے سجرے پھولاں کسی آہ کدھی آسے تھے ہون میں جیما جندری تماشا بان گئی میں نے کون دلاسہ دے ہوئے تھے جاگدہ میں آسا کوئی ہو چلے تھے جانا جیڑا سی دکھ سے آگئے یہ فردوس پہ پکچر آئے ہوا پائندریا میں سپر ہٹک گانا تھا اپنے وقت کا اور یہ فلم بھی اکمل کی آخری فلم تھی کلر جو تھی اکمل بروما فردوس اور یہ سپر ہٹک گئی تھی یہ بائیس دسمبر انیس سو اٹھ سٹھ کو یہ فلم ریلیز ہوئی تھی بابا عالم سیاہ پوچ جو تھے وہ تین مارچ انیس سو ستر کو اس دارے فانی سے کوچ کر کے انتقال کر کے ان کی آخری فلم حد بندی تھی جو انیس سو اکتر میں ریلیز ہوئی یہ بابا عالم سیاہ پوچ تھے اس کے علاوہ اور میں ایک فلمی دولے کے بہت عظیم نام تھا احمد رائی صاحب کا اصل نام غلام احمد تھا وہ بارہ نومبر انیس سو تیرہ کو انڈیا میں پیدا ہوئے امرسل میں انڈیا کے پنجاب میں وہ بھی شاہر تھے اور بہت عالی قسم سے وہ بھی پاکستان آگئے تو یہاں وہ ان کے یہاں اے امید حسن طارق کہہ رہی ہے گروپ آگیا تھا تو پھر انہوں نے آکے فلمی دنیا میں احمد رائی صاحب احمد رائی نام رکھے انہوں نے پاکستان سے اپنی فلمی زندگی کا آغاز کیا انہوں کی پہلی فلم تھی بیلی بیلی کے ہدایت کار تھے مسعود پریر خود بھی فلموں میں پارٹیش نے پہلے بھی آئے ہیرو اور پھر وہ ہدایت کار بن گیا وہ ان کی پہلی فلم تھی اس فلم میں انہوں نے سبیہ خانم کو بھی متعارف کر آیا تھا یہ اس کے کہانی صاحب منٹو نے لکھی دی بیلی اور اس میں اس فلم کے گیت احمد رائی نے لکھے یہ فلم یکم فرمی میں سو پچاس کو ریلیز ہوئی تھی لیکن نا کامی اس میں فلم میں سنتوش بھی تھے سبیہ سنتوش اسی سے پیر بنا تھا ان کے بہت سوپر ہٹ انہوں نے فلموں کے گانے لکھے ایک لمبی سوپر ہٹ فلموں کی اور زیادہ تار انہوں نے بہت ہی اچھے اپنا یہ لوگ داستانوں پہ سہیر انجاز سسی پنو مرزا جات اس فلموں کے انہوں نے سوپر ہٹ گانے لکھے ان کے مشہور گیتوں میں رنہ والے ہیں دے پکنے پراؤٹے چڑے ہیں دے آگنا بھلے پہلی پہلی بھاری میں نے سورا لینہ آیا بہت مشہور گیا کلی سواری بھائی پاٹی لواری بھائی چونی دیاں ریشمی چندہ میں کوٹ کوٹ دینیاں گنہوے بورے نصیب میرے ویہری ہویا پیار میرا گورے رنگتے دو بٹے ہیں چھان کر کے سنجے دل والے بوئے جے میں نہیں ہوں توے نکے ہوندے ہیں پیار ویکی دے مینم سار بے شمار ان کے گانے ہیں میڈم نور جہاں کے بھی ان کے ساروں کے ایک سسی پونوں کا بڑا مشہور ان کا بھی گانا تھا تہنو جیسی پیار دے جنادے چنگے لاغے دے پیار والا بو تسار دے جدو تیری دنیا تو پیار مک جائے گا دا سو پیر دنیا تک ہی رہ جائے گا بڑے مشہور ان کے فلم ہوتے ان کے بھی سیچویشنیں ایسی ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ دھنگ رہ جائیں گے وہ ایک مرتبہ وہ باری سٹوڈیو کے میں گئے باری سٹوڈیو اس وقت جسنا سٹوڈیو نہیں تھا باری ملک نے زمین لے کے اس کو چار دواری بڑا ہے ایک آدھ فلور بنائے ہوا تھا نامکامل تھا سٹوڈیو وہ گئے باری ملک کے پاس ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو دیکھا باری ملک وہاں موجود نہیں تھے تو انہوں نے ان کے اپنا پی ان سے پوچھا کہ ملک صاحب ہیں وہ کہلے کہ ملک صاحب ابھی آئے نہیں ہے کہتے اچھا ان کی ٹیبل پہ کاغذ اور پینسل پڑی ہوئی تھی انہوں نے کاغذ پہ شیر لکھا اور چلے گا تھوڑی دیر کے بعد باری ملک آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شیر لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا رائی صاحب آئے تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی گیا چلے کہ انہوں نے دیکھ جائیں کہ یہ ادھا ادھا سٹوڈیو میں ہو گئے وہ بھاگا بھاگا گیا تو پھر وہ ایون سٹوڈیو میں مطرح پھیل رہے تھے انہوں نے کہا جی ملک صاحب آگا ہیں بھلا آ رہے ہیں وہ آئے کہنے کہاں جی کہنے جی اس کے نیچے انترے لکھ دیں یہ ستائی کے نیچے مکڑے کے نیچے انترے لکھ دیں وہ کہنے دوزار پی لگے گا وہ کہتا ہے آپ نے دوزار پی لے بھی کرز لیا ہو کہتا ہے وہ گیا آگے بات کرو اس کے نیچے لکھوں گا تو دوزار لوں گا انہوں نے دوزار پی نکال کے دیا وہ گانا جب احمد رائی صاحب نے لکھا اس سٹوڈیو کی انکم سے باری ملک نے سٹوڈیو بہت بڑا ایشیا کا سب سے بڑا سٹوڈیو اس نے فلور بنا لیا اور بہت ترقی کی وہ فلم یکے والی کا گیت وہ گیت جو انہوں وہ لکھ کے شیر گئے تھے وہ یہ تھا تیرے دردتے آ کے سجنہ وے اسی خالی چولی لیا چلے لکھاں آسان لے کے آئے سان دو نینس والی لیا چلے یہ یکے والی کا گیت ہے جو مصنع عزیر پہ پکچرائز ہوا تھا اور اس کے ہدایت کار تھے فلم تھی ملک صاحب اپنا باری ملک صاحب کے ساتھ بھی ان کے اور بھی فلمیں تھی لیکن یہ اس کی وجہ سے باری ملک پھر انہوں نے ٹھانگا پریا سواری ہیں ماتا رہے ہیں دی لوئے لوئے میتے ڈولا اے کوئے کوئی نوانا لگا رہا کہ سانو لوڑ جا چوٹے آئے چوٹے آئے چوٹو اور بول جا انہوں نے بے شمار سونا میرا ڈولا ہو یا اپنا کسے انہوں کا علا یا آپ کسے انہوں نے بے شمار کن کن گیتوں کا میں ذکر کروں پھر ان کی سپر ہٹ فلم ہیرانجا جو اس نے ورلڈ ریکارڈ قیم کیا ہیرانجا کہ ان کے گیت آج بھی سب زدہ عام ہیں اور لوگ آج بھی اس میں گنگناتے رہتے ہیں تیری خیر ہو بے ڈولی چار جان ملے یہ ونجڑی با لڑیا تیری ونجڑی جی مٹھڑی تان بے میں تا ہو ہو گئی قربان بے اسی طرح ان کے مزہ جٹ کے بے شمار سنجے دلوالے بوئے جب میں نے یہ ٹوئے بے شمار ان کے اپنا ٹول بروچہ موڑ مہانا یہ اس قسم کی جو تھی سسی پونی اس قسم کے وہ ماسٹر تھے کہانیوں کے وگیتوں کے تقریباً فلم رسٹری میں نائنٹی پرسن یہ احمد رائی صاحب کی لکھئے ہیں ایک اور میں آپ کو واقعہ بتاتا چلوں ایک بار ایک فلم بڑھ رہی تھی نکے ہوندیاں تھا پیان اس کا گیت لکھنے کے لئے احمد رائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جون جولائی کا مہینہ تھا تو بہت گرمی تھی تو ان سے گیت نہیں لکھا جا رہا تھا تو اس کا پرڈوسر باہر سے آئے تو انہوں نے اپنے نا کہا جو رائی گانہ لکھا ہے کہ نہیں لکھیا اس نے اپنی یہ شروار بوسکی کی کمیز شروار پہنے جہاں سے رومال نکالا پسینہ پونچا پسینہ پونچنا شروع ہو گیا گرمی باہر سے آئے تھے تو رائی صاحب نے بہت مزاقن کہا پہلے آئندہ کی سی انہوں نے پھر کہا جہاں ٹھیک ہے جی وجہ دہترے بیٹھے ہوئے تھے میوزک کے لئے انہوں نے کہا جی لکھیا گیا ہے آندہ تیرے لئی رہی شمیر و مال تے ہوتے تیرا نال لکھیا ویہ میں بڑھے ہیں آندہ تیرے لئی یہ اریجنل سوچیشن تھی جو فلم ساتھ چودری محمد علی اسی طرح ایک اور ان کا فلم وہ ان کی سوچیشن پر فس گیا اور وہ لکھا نہیں جا رہا تھا یہ نکے ہوندے ہیں اسی فلم کا گیت تھا وہ رائی صاحب شام پڑ گئی تو رات ہو گئی تو انہوں نے کہا جی آپ تو کل لکھیں گے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں شوٹنگ کرنی ہے ڈیٹیں ہیں آپ لکھے جائیں کہتا ہے ایسے کریں یہ ٹیبل اور چیر جو ہے اسٹوڈیو کے چھت پہ پچھا دیں وہ جہاں بھلپ لگا ہوا وہ سٹوڈیو کے چھت پہ ایک ٹیبل اور کرسی ان پہ دے دیا وہ بیٹھے رہے وہ بیٹھے رہے اوپر بیٹھے ہو تھے ایک دم اندھیری آئی بادل آئے بادل گرجنا شروع ہو گیا بارش شروع ہو گئی رائی صاحب نیچے آگیا کہتا ہے گانا لکھے آگیا کہ جی ایک رو میں تو بدلا دو جے رو دے نینے نمانے سوپر اٹ گانا لکھے یہ بھی احمد رائی صاحب نے لکھا اور وہ احمد رائی صاحب ایسی ایسی سیچیشنوں پہ لکھا کرتے تھے کہ وہ انسان یہ عدب کا ایک مقام تھا عدبی گیتوں کے حوالے سے احمد رائی صاحب اردو فلموں میں بھی انہوں نے باجی لکھی جن میں چندہ توری چاندری میں جیا جلے اور بھی فلمیں اردو کے گھیر بھی لکھے اسی طرح اردو پنجابی کے مشہور شاعروں میں اگر تنویر نکوی کا ذکر نہ کیا جائے تو زیادی ہوگی تنویر نکوی صاحب بھی اپنے وقت کے مشہور شاعر تھے ما شاء اللہ انہوں نے انڈیا کے فلمیں بھی لکھی این مول گڑی ازینز وغیرہ کے گانے لکھے وہ بہت طویل ان کے لئے پائل میں گیت ہیں چھام چھام کے الورت کی نئی منزل کو چلا بے شمار جلتے ہیں ارمان میرا انہوں نے بے شمار گانے یہ تو میرا خیال ہے یہ لکھا ہوا ہے سیف الدین سیف کا ان کا کہاں تک سنوں گے کہاں تک سناؤں بے وفا ہم نہ بھولے تجھے ساری دنیا نے ہم کو کہا بھول جا ان کے بے شمار گانے تھے تنویر نکوی صاحب کے ہوا یہ تھا کہ تنویر نکوی صاحب ایک مرتبہ ماسٹر نیتو سیند صاحب کے ساتھ بیٹھے گانا لکھ رہے تھے فلم تھی آغا جیہ گل صاحب بنا رہے تھے حضرہ وہ کی تقیباً کافی دن گزر گئے تو آغا جیہ گل اس کے پروڈوسر تھے وہ آئے دفتر میں انہوں نے کہا جی ماسٹر صاحب گھیل لکھا گیا کہتا ہے جی وہ اپنا نکوی صاحب شاہ جی کوئی لفظ دیں گے تو لکھیں گے وہ کہتا ہے جو لفظ دیتے ہیں ماسٹر صاحب کو پسند دے نہیں آتے تو تنویر نکوی صاحب کو ماسٹر نیت سے انہیں کہا یار ایسے کہیں شاہ جی انہیں صاحب نے ایک وہ ہارمونیم پکڑا اور اسے صفحہ سامنے رکھے گنانا شروع کر دیا وہ صفحہ سے تین چار لفظوں نکالے ان کو نشان لگایا کہتا ہے یہ ایک طرف رکھ لیں انہیں ایک طرف کہتا ہے یہ پھر مجھے یہ لکھ دیں وہ لکھ کے پھر آغا جیہ گل صاحب کو بلایا انہوں نے کہا جی گانا بن گیا منشید دل وغیر آئے دہتکار تھے انہوں نے کہا گانا بن بن گیا وہ کہتا ہے ذرا سنائیں انہوں نے ماسٹر نیسین نے جب سنایا وہ کہلے کہ ماسٹر یہ کیا گانا بنا رہی ہے یہ تو مہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو لوگوں کو کیسے سمجھ میں آئے گا نہیں نہیں اس گانے کو نہیں ہم نے لینا ماسٹر نیسین کہتے ہیں کہ میں نے ان کے آگے آج ہو دیا ابھی سارے گانے آپ کے یہ گانا میرا رہنے دیں آپ کی میرے بانی ہو گئی وہ میرے کہنے پہ ماسٹر نیسین کہتے ہیں کہ وہ گانا رہنے دیا تو جب وہ سلیم رضا نے گایا تو وہی گانا کلک ہوا باقی اس فلم کے اتنے گانے کوئی مشہور نہ ہوئے وہ تھا جانے بہاران رش کے چمن غونچہ دہن سیمی بدن جانے من یہ ایک ہی طرح کے لفظ تھے ان کے جو ماسٹر نیسین ان میں سے نکال کے ماسٹر نیسین بھی بہت ذہین تھے انڈیا میں بھی انہوں نے بہت کام کیا یہاں پانکستان میں بھی ان کا ماسٹروں میں شمار ہوتا ہے ان کا ایک اور میں واقعہ آپ کو بتاتا چلوں سبیہ خان میں توتے سے مینہ سے باتیں کرنی تھی تو تفیل اشاری شیارپوری صاحب ساتھ گانا لکھ رہے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ توتے سے کیا باتیں کریں وہ چار پائیں گھنٹے گزر گئے تو ماسٹر نیسین کہنے لگے میں نے کہا جی تفیل صاحب کیا نہیں بن رہا کہتے نہیں کہتے میں نے پھر اگدم کہ دیا ایسے کرو ایسے یہ لکھ لیتے ہیں او مینہ نہ جانے کیا ہو گیا کہاں دلک ہو گیا او مینہ باتٹر نے بجائے تو انہوں نے کہا جی اوکے پھر انترے انہوں نے تفیل اشاری پوری صاحب میں لکھے یہ کوسر پروین نے گیا تھا فلم قاتل کے لیے یہ اپنے وقت کا مشہور گناہ او مینہ نہ جانے کیا ہو گیا کہاں دلک ہو گیا یہ بھی سبیہ خانہ پر پکٹر آئیس پر قاتل میں اس کے علاوہ بھی ایک اور سیچویشن میں ایک اور بتا دوں کہ ہمارے دوست ابھی زندہ ہے نسیم فضل جنہوں نے مولے جڑ کے تمام گانے لکھے تھے مولے جڑ کے تمام فلموں کے گانے ماسٹر انیت سان نے کمبوز کیے تھے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ احمد رائی صاحب گیت لکھے تھے ایک پتر ایک ویر کے تو وہ ایک گانے پر وہ آکے کہنا گے میرا جی مان رہا وہ کتنے دن نہیں آئے تو ماسٹر نے ایسا ہے انہیں مجھے بلائیا انہیں کہا جی یہ گانا ہے یہ لکھ دو رائی صاحب لکھ رہے تھے وہ اب ٹائم نہیں دے رہے کہتے ہیں ایسا گانا لکھو کسی کی سمجھ ہی نہ ہے کوئی میں نہیں نہ ہوں کہتا ہے میں بہت سوچ میں پڑھ گیا ماسٹر یہ کیا بات ہوئی کسی کو سمجھ نہ ہو جاتا ہے میں ایسا 虎 جو Entwicklung وہ لڑک ہی پیکنک منا رہasts یہ سیچوی م현ل کیا ہوگا وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اٹھ پاتھ گودھphant پٹھا جھو ہم ہم這麼绿 کے سن یہ تو سمجھ نہیں آ renowned وہ آٹھ پاتھ گودھی پٹھا جھو resale اسم تمہیں اٹھ پتھ پٹھ غودھی پٹھا compr meٹھا جھو یہciones یہ پتری ویر کھو یہ بھی اچھی فلم تھی اس کے اب نسیم فضل اور بتاتے ہیں کہ جب میں کیفی صاحب انیسن بٹی صاحب کی فلم طاقت کا گانا لکھنے بیٹھا تو ماسٹر جی نے کہا جی یہ گانا ہے نا وڈے پر آتے ہیں تو چھوٹے پا آدھی فلم ہے وہ کیفی صاحب کو چھوٹا پا کہتے تھے لوگ اور انیسن بٹی کو وڈا پا کہتے تھے انہوں نے گانا ہے تو جو پٹی صاحب گانا آندہ لوگ کی حال جو پشاو کرنے توٹ جانے رہے ہیں تو جی نے پشاو کرنے توڑا لگ دینے انہوں نے بٹھا آگے رکھنا ہے وہ پشاو کرنے جانے گانا ہے خو جانا چاہیے انہوں نے سیم فضل کہنے لگا کہ میں بہت سوچ میں پڑا رہا پھر میں نے لکھے دیا اقبال حسن پر پکچرائز ہوا وہ ان کا ملازم ہوتا ہے وہ دوبارہ وہ قبضہ کرتے ہیں اپنے زمینوں پر تو وہ ملازم ہوتا ہے تو وہ ایک تارے کے ساتھ وہ اقبال حسن گاتا ہے انہیہ صاحب بٹی کی ہے اس کی خوبصورتی گانے کی یہ تھی کہ وہ جب وہ گانا انہیہ صاحب بٹی گا رہے تھا میں شان سٹوڈیو میں موجود تھا اس وقت تو اس کی بائی لینوں کا انترہ تھا بائی لینوں کا ایک انترہ بائی لینوں کا دوسرا انترہ اگر وہ آپ پکچر دیکھ کہ اس پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بائی بائی لینیں ہیں تو انہیہ صاحب بٹی نے جب ایک انترہ گیا تو وہ تھگ گیا کہ دے ماں سے دوسرا انترہ کیسے کہوں کہ دوسرا بھی اس وقت دور میں ایسے کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا وہ لائی بھی سارا گانا ہوتا تھا وہ بڑی مشکل سے وہ سانس لے لے کے انہیہ صاحب نے کہا وہ تھا پاہیاں باج نسائجیاں جوڑی ہیں پھر ایک اس میں بائیس لینے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بائیوں کا ذکر کیا پھر انہوں نے حضر یوسف علیہ السلام ان کے بائی بنیامین علیہ السلام کا اگلے انترے میں بائیوں کا ذکر کیا وہ بہت خوبصورت گانا تھا ایسے ایسے تخلیق کار ہمیں کہاں ملیں گے جو فلم ڈرشٹری کے لیے بہت درد رکھتے تھے وہ کریٹیو لوگ تھے اور کام کرتے تھے آپ تو کام نہیں ہے نا آپ تو وہ جو شاعر آئے ہوئے ہیں میں ان کا ایک پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے خدمت میں کروں گا جو انہوں نے فلمی دنیا کا بیڑا غرق کرنے میں نمائن کردار ادا کیا وہ جو شاعر جو ہیں نا جو اس وقت بھی بعض حیات ہیں جو فلم ڈرشٹری کو اس نیج پر لے آئے ہیں کیا فلم ڈرشٹری کی تو ختم ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو پھر بتاؤں گا اب آپ مجھ کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حافی و ناصر ہو اللہ حافظ